موسیقی 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 کالا نہیں کرنا ہے تو جیوی جیوی آج پر ہم اسے ایک سے دو ملے تک گونیں گے جب تک اس کا کلر بلکل ٹاسٹرینٹ شرکی طرح نہیں ہو جاتا ہلکا سا گول لنگ داؤن بہت زیادہ کالا نہیں کرنا ہے تو چلیے ہم اسے بول لیتے ہیں سپرین ایک نوٹ کے بعد دیکھیں گے تیاز ہلکی ہلکی ٹاسٹرینٹ ہونے لگی ہے تو اتنا زیادہ ہمیں رنگ نہیں چاہیے ہلکا سا تھوڑا سا ڈاک ہمیں اور چاہیے اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک تو ٹیسٹ کے اقارڈنگ آپ نمک ڈالنا میں نے ایک چمچ ڈالنا ہے چھوٹا والا اور نمک ڈالنے کے بعد ہم پھل سے مکس کر لیں گے اب اس میں ڈالیں گے ٹرمری پوڈر یعنی حلدی تو یہ گئی ہماری چھوٹھائی چمچ حلدی یعنی ٹرمری پوڈر اور اس کو بھی ہمیں بول لینا ہے حلدی میں کچھا پر نہیں ہونا چاہیے نہیں تو ناستے کا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھا نہیں آئے گا اب اس میں ہم ایک چمچ موٹی والی جو سوف ہوتی ہے جو میٹھی والی ہوتی ہے اس کو ڈالیں گے اس کو ڈالنے سے بہت ہی اچھا لک بھی آئے گا اور ٹیسٹ آئے گا سوف کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کھانے کے بعد ہی زبان پہ رہتا ہے تو اسی لئے سوف ضرور ڈالیے گا اگر آپ کے پاس ہو اب اس میں ڈالیں گے چھوٹھائی چمچ گرم مسالہ یہ میرا ہوم بیٹ ہے آپ چاہے تو مارکٹ والا بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں ہم ایک بڑا چمچ ڈالیں گے چاہٹ مسالہ اگر آپ کے پاس چاہٹ مسالہ نہ ہو تو آپ لوگ ڈرائی آم چھوٹھ بارڈا یادی کھٹائی ڈالینا اور اسے ہم دھیمی دھیمی آج پر دس سے پندہ سیکنڈ تک بھون لیں گے تاکہ مسالوں کا کچھا پن دور ہو جائے تو ہم ریڈ چلی کا استعمال نہیں کر رہے ہیں اگر آپ لوگ جڑا تیکھا کھاتے تو آپ ریڈ چلی ڈال سکتے لیکن گرم مسالے میں ہلکا تیکھا پن ہوتا ہے تو مجھے ریڈ چلی ڈالنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو ناستہ ہے وہ تھوڑا سا سپائسی ہونا چاہیے تو آپ اس میں ریڈ چلی ایڈ کر لینا تو پھرین اب اس میں ہم دو گرین چلی ڈالیں گے جو ہم نے اس طرح سے موٹا موٹا چواپ کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ دھنیا جو ہمارا تین سے چار چمچ ہے مجھے ہرہ دھنیا کامپی زیادہ پسند ہے اگر آپ لوگ اتنا نہیں کھاتے تو آپ کم کر سکتے ہیں اس کی ماترہ کو ہرہ دھنیا کو ڈال کر ہم اس کو بھونیں گے تاکہ جو اس میں نمی ہے وہ سب نکل جائے تو اس کو بھی بھوننے کا جو پروسس ہے آپ لوگو کرنا ہے تو اس طرح سے کنچینو چلاتے ہوئے 10 سیکنڈ تیک ہم بھون لیں گے اب اس میں ہم ایک ایمپورٹن چیٹ ڈالیں گے وہ کیا ہے آپ کو بتائیں گے تو فرینڈ اب اس میں ہم ڈالیں گے 50 گرام چاول کاٹا جو ویڈ نے 50 گرام ہے اور نہ آپ میں بتاؤں تو یہ ایک کٹوری ہے اب اس کو ڈال کے ہمیں اس کو بھوننا ہے تاکہ جو چاول کا کچھاپن ہے یعنی آٹے کا وہ نکل جائے اگر آپ لوگ کو نہیں پتا ہے کہ چاول کاٹا گھر میں کیسے بنتا ہے تو میں اس کا جو لنک ہے چاول کاٹا بنانے کا وہ اس ویڈیو کے نیچے دے رہی وہاں سے آپ لوگ چیک آؤٹ کر لینا وہاں پہ میں نے اس کا پورا پروسس بتایا ہے کہ آپ گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں چاول کاٹا تو چاول کی آٹے کو اچھے سے بھوننا ہے تاکہ اس کا کچھاپن نکل جائے تو ایک سے دو منٹ تک ہم ساری چیزوں کو واپس سے بھونیں گے اور آٹے کا کلر چینج ہونا چاہیے تو دھیمی دھیمی آنچ پہ ہم اسے بھوننا ہے ہائی پلے پر نہیں بھوننا ہے تو فرینڈ ایک سے دو منٹ تک بھوننے کے بعد دیکھیں گے آٹہ بلکل اچھے سے خوزبو دینے لگا ہوگا یعنی آپ کو محسوس ہوگا کہ آٹے میں سے خوزبو آنے لگی ہے اگر آپ کو بھون ہی محسوس ہو رہا ہے تو آپ دیکھ لیجئے آٹے کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے گا تب تک آپ کو اسے بھوننا ہے تو اسے بھوننے میں مجھے میکسیمم دو منٹ لگا ہے میں آپ کو بلکل ایک جائکلی بتا رہی ہوں آپ کو دو منٹ لگ جائے گا اور بڑتن جو لیجئے گا تھوڑا سا بھاری لیجئے گا تو کنٹینو چلاتے ہوئے ہم نے اسے بھون لیا ہے بڑی ہاں طریقے سے بھون چکا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے پانی تو ایک ساتھ پانی نہیں ایڈ کرنا ہے ایک چھوٹا کف پانی ہم اس طرح سے ڈالیں گے اور اس کو پہلے ہم مکس کر لیں گے تاکہ ہمیں اندازہ مل جائے کہ اس کے اندر کتنا پانی جائے گا تو یہ دیکھیں ایک کف پانی ڈالا تھا بس اس کو بائنڈنگ کرنی ہے تو اس طرح سے دیکھیں ہمارا جو یہ آٹے کے فارم میں ریڈی ہو چکا ہے اور پورے پان میں ہم اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ جو ہمارے مسالے ہیں وہ بڑی ہاں طریقے سے ہمارے ڈال کے اندر مل جائے تو اس طرح سے یہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس کی ہم دھیمی دھیمی آج پر واپس سے ایک منٹ تک بھنائی کریں گے تاکہ جو آٹا ہمارا ہے وہ تو بلکل اچھے سے کوک ہو جائے تو ہم نے اس کو بہنڈ لیا تھا تو اس وجہ سے یہ بڑی ہاں طریقے سے دن ہو چکا ہے اب اس کو دھیمی دھیمی آج پر ایسے ہی ایک منٹ رہنے دیں گے پھر اس کے بعد ہم اسے چیک کریں گے تو فرائنڈ ایک منٹ کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کو ڈوب میں تھوڑی سی بائنڈنگ نظر آئے گی تو یہ دیکھیں میں نے دیا ہے اور اس طرح سے ہم اس کو کر رہے ہیں تو دیکھیں کتنا اچھے دریقے سے بائنڈ ہو رہا ہے بس اتنا ہی ہمیں اسے کوک کرنا ہے اب اسے ہم نکال کر تھنڈا کرنے کے بعد استعمال کریں گے تو چلیے تھنڈا کر لیتے ہیں گرم نہیں استعمال کرنا ہے اتنا تھنڈا ہو جائے کہ ہم اسے چھوپائے تو پھر ہم دیکھیں اس طرح ہی کیسے نکال لیا ہے اتنا تھنڈا ہو گیا کہ ہم اسے چھوپا رہے ہیں اب ہم کیا کریں گے تھوڑا سا ہاتھوں میں آئل لگا لیں گے اور اس کو ہم گوننیں گے ہلکا سا گرم ہوگا تبیہ میں گوننا ہے تاکہ یہ بلکل اچھے سے ہو جائے اگر آپ کو ہلکا سا زیادہ گرم لگ رہا ہے تو اپنے ہاتھوں میں آپ پانی لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم اس کو کر لیں گے تو آپ چاہے تو اسے ایسے ہی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا اٹریکٹیو لک دینا چاہتے ہیں تھوڑا سا کرسپی اور بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایک ٹپ دوں گی تو میں اس میں ڈالوں گی چار چمچ برگرم کے اور یہ میری ہوم میڈ ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو کمنٹ باکس میں جلور بتانا یہ مشکل سے چار بڑے چمچ ہے اگر آپ چھوٹے چمچ لیں گے تو آپ کو آٹھ چمچ لگ جائے گی اور یہ آسانی سے کسی بھی ساپ میں مل جاتی ہے آپ اسے گھر میں بھی تیار کر سکتے ہیں اور یہ ناپ میں بتاؤں تو ایک چھوٹی کٹوری ہوگی اس کو ڈالنے سے آپ کے ناستے کا جو لک ہے بلکل مارکر کی طرح آئے گا بہت ہی اچھا آئے گا اب اس کو ہم پڑیا طریقے سے ملا لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ملا لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے ملا لیا ہے آپ چاہے تو اس کے بنا ہی بنا سکتے ہیں ویسے ہی بن جائے گا لیکن تھوڑا سا اگر آپ یہ ڈال دیں گے تو بہت مزیدار اس کا flavor آئے گا اور لک بھی بہت پیار آئے گا اور کافی زیادہ کورکورا رہے گا لمبے سمیں تک آپ نے ہاتھوں کو واش کرنے کے بعد ہمیچھے شیف دیں گے تو چلیے ہاتھوں کو واش کر لیتے ہیں تو فرینڈ دیکھیں ہاتھوں کو اچھے سے واش کر لیا ہے اس سے کیا ہوگا جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کے ہاتھوں میں چپکے گا نہیں اب ہم تھوڑا ساوسو کا تیل لگا رہے ہیں آپ چاہے تو گھیو و بٹر بھی لگا سکتے ہیں تو اچھے سے اپنی ہاتھے لیوں کو گریز کر لینا تاکہ یہ مشروں چپکے نہ اور اب ہم اس کا نیمو کیاکار کا پیڑا لیں گے اس طرح سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہم بائنڈ کریں گے پھر ہم ہاتھے لیوں کے بیچ میں رکھ کے اسے اس طرح سے گول گول گھومائیں گے اور بس اس طرح سے پرس کر دیں گے سائٹ سائٹ سے ہمیں اسے اچھے سے شیف دے دینا ہے تو بہت زیادہ نہ موٹا بنائیں گے اور نہ بہت زیادہ بڑا بنانے کی ضرورت ہے تھوڑا سا میڈیوم سائز رکھنا ہے بہت ہی اچھا ریجلٹ آئے گا اور یہ دیکھئے آپ اس میں کڑی پتہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا اور ویجیٹیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے اسے بہت لیمٹی چیزوں سے بنایا ہے لیکن پیاج بغیرہ تو ہر گھر میں آسانی سے اپلافت ہو جاتی ہے لیکن کیا پتہ آپ کے یہاں سملا مرچ ہو گاجر ہو یا نہ ہو تو اسی لئے میں نے اسے نہیں ایڈ کیا ہے ورنہ میرے پاس تھی تو میں ایڈ کر سکتی تھی یہ دیکھئے کیسا لگ آپ لوگ کو بتائیے کمنٹ باکس میں اسی طریقے سے ہم اپنے سارے تیار کر لیتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں تو پھرینڈ اس طریقے سے میں نے بنا لیا آپ اسے فریج میں لگا سکتے ہیں جب آپ کمن ہو آپ اسے نکال کر دیف رائے کھا سکتے ہیں سلو فرائے کھا سکتے ہیں کم تیل نے بنا سکتے ہیں چلتے ہیں گیس کی طرف آپ کو بتاتے ہیں کیسے بنانا ہے کہ کورکوری اور کرسی بنے اور کم تیل نے بنے تو چلتے ہیں گیس کی طرف تو پھرینڈ آگئے گیس کی طرف اور ایک پین رکھا اس میں ہم نے صرف چار چمز تیل لکھے ہیں بڑے والے آپ چاہیں تو اسے دیف رائے کر سکتے ہیں لیکن میں اسے کم تیل نے بناوں گی تیل کو ہم ہائی فلیم پر گرم کریں گے جو بڑتر لیجے تھوڑا سا پھیلہ ہوا لیجے کراہی لیجے جو بھی لیجے تھوڑا سا پھیلے ہوئے لیں گے تو آسانی ہوگی اسے بنانے میں اور جب ہمارا تیل گرم ہو جائے گا تب تک ہمیں بیٹ کرنا ہے اور جیسے گرم ہوگا ویسے ڈال دیں گے فلیم کو لو کر کے تو پھرین تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں اپنے تیار ناشتے کو اس طرح سے ڈال دیں گے تو آرام آرام سے ڈالیں گے اب اسے ہم پک دے دیں گے دو منٹ تک دو منٹ کے بعد ٹرن کریں گے گیس کا فلیم میڈیم رکھیں گے ہائی فلیم پر نہیں تک آئیں گے نہیں پر جل جائیں گے دو منٹ بار ہم اسے چک کریں گے تو فرائم دو منٹ ہو چکا ہے اب یہ اچھے سے ایک سائٹ سے سکھ گیا ہوگا تو یہ دیکھیں ہم اس کو پلٹ دے رہے ہیں تو اسے پلٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے نائف لے رہا ہے نائف سے پلٹنا ہے تو یہ اچھے سے یہ پلٹ جائے گا یہ دیکھیں کتنا بڑی ہاں کلر آ چکا ہے اب اسے ہم دوسرے سائٹ سے بھی بڑی ہاں گولڈر براؤن ہونے تک فرائی کریں گے یعنی سلو فرائی کریں گے میں دیپ فرائی نہیں کر رہی آپ چاہتے سے دیپ فرائی کر سکتے ہیں تو فرینڈ یہ ریڈی ہو چکا ہے دوسرے سائٹ سے بھی اب ہم اسے نکال لیں گے تو اس طرح کے ہمیں اسے نکالنا ہے تاکہ جو اشٹر آئیل ہے وہ واپس اسی میں واپس آ جائے تو یہ دیکھیں کتنے مزے کے بنے اس کا جو کلر ہے وہ کتنے اچھے سے بنے ڈار کیا ہے آپ چاہتے تھوڑا سا لائٹ بھی رہ سکتے لیکن جب آپ اسے اچھے سے پکائیں گے تو آپ اسے دس سے پندہ دن میں پورے مہینے سٹور کر سکتے بینا کسی پریج کے تو یہ دیکھیں اب ہم چلیے اسے سوار کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو فرائیڈ بن کر ریڈی ہو چکا ہے ہمارا بہت ہی امیزنگ سا راستہ جسے ہم نے بینا بیسن بینا آلو بنایا ہے دیکھ لیجئے اس کا فائنل لک کتنا جڑا خوبصورت لگ رہا ہے جتنا جڑا خوبصورت ہے اسے جڑا تیشٹی ہے ہیلتی ہے آپ پورے مہینے سٹور کر سکتے ہیں بلکل بھی خراب ہونے والا رہی ہے اور اسے میں نے سرب کیا ہے آم اور املی کی خٹی میٹھی چٹنی کے ساتھ اگر آپ کو اس کا ریسپی چاہیے تو کمنٹ باکس میں جرور کمنٹ کرنا میں آپ کے ساتھ سیئر کروں گی بہت ہی امیزنگ سی ریسپی ہے دس سے پندہ دن تک بلکل بھی خراب نہیں ہوتی یہ چٹنی کے ریسپی اور آپ اسے کہیں بھی سٹور کر سکتے ہیں اور ناستہ تو پورا آپ کا ایک مہینے نہیں خراب گا اگر آپ نے میری ٹپ کو فالو کر کے بنایا ہوگا تو چلیئے آپ کو ہم دکھاتے کتنا کرکورا ہے دیکھنے آپ اور سارے ہی کرکورے ہیں اور دوسری بات اندر سے سوفٹ ہے بچے سے لے کے بجرک تکیسے کھا سکتے ہیں تو کیسے لگی آپ کو ریسپی کمنٹ باکس میں جرور بتانا پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سسکرائب کر لینا ساتھ ہی نوٹکیشن بلکہ ضرور آن کرنا تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹکیشن مل پائے سب سے پہلے اور آپ ہماری آسا ڈیسوی کا فائدہ اٹھا پائے سب سے پہلے تو چلیے میں اسے انجوائی کرتی ہوں آپ بھی بنائیے کھائیے اپنی فیملی والوں کو کھلائیے love you all bye and take care اپنا خیال لگیے بہت سارا پیار and support bye